تعود باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسفلی علی سیدنا و مولانا محمدن النبی جل امی و بارک وسلم اسفلی علی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائی تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں ناظرین پروگرام تعلیمات حج آپ ندہ نسیم قازمی کے ساتھ ملاحظہ کر رہے ہیں آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلے میں تمام امت مسلمہ کو ماہِ ذلحج کی مبارک بات پیش کرتی ہوں اور دوم یہ کہ آج کے اس پروگرام میں ہم شہر مکہ کے پرکیف تذکیرے سے اپنی ارواح کو سرشار کرنے کی کوشش کریں گے جناب بات ہو رہی ہے حرم مکہ کی بات ہو رہی ہے قابط اللہ کی اللہ تعالی کا پہلا گھر سورہ علی امران کے آیت نمبر 96 میں اسے اس نے تمام دنیا کے لیے ہدایت والا اور بابرکت شہر بتا دیا ہے تو یہ ایک اٹل بات ہو گئی یہ شہر دل نواز مرکز بخشش و ہدایت دنیا میں کسی بھی اور شہر کو کسی بھی اور مقام کو ایسی فضیلت حاصل نہیں جناب کہ جیسی ام القرآن کو حاصل ہے آج بات ہوگی اسی شہر کی کہ جس کے بالکل اوپر اگر آسمان کی بات کی جائے تو فرشتوں کا قبلہ ہے اور جہاں زمین پہ مسلمانوں کا قبلہ ہے یعنی نیچے تو قابط اللہ ہے اور وہ سینٹر آف دی ورلڈ ہے دنیا میں اُبھرتا ہوا پہلا مقام بھی وہی ہے اور آج بھی مسلمانوں کے قلوب قابط اللہ کی جانب کھچے چلے جاتے ہیں جناب یہ نزول وحی اور ملائکہ کا مرکز ہے بیشتر انبیاء کرام کو اس شہر سے نسبت حاصل ہے آج اس تعلق سے بھی کلام ہوگا اور لاسٹ سب سے بڑی فضیلت جو مجھے نظر آتی ہے حرم کعبہ کے بعد وہ شہر کو یہ حاصل ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء تاجدارِ رسالت شہن شاہِ نبوت محسنِ انسانیت محبوبِ رب العزت سید الانبیاء سیدنا احمدِ مشتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی خلتِ انوار میں لپیٹے ہوئے اللہ نے اپنے حبیب کی جائے ولادت کے لیے بھی اسی شہر کو منتخب کیا ہے آج ہم شہرِ مکہ کی فضیلت پہ کلام کریں گے اس شہر کی عظمت پہ کلام ہوگا جناب اس شہر کی نسبتوں پہ کلام ہوگا اس شہر میں جو زیارتیں موجود ہیں جو پیارے پیاری جگہیں موجود ہیں آج اس تعلق سے کلام ہوگا ہمارے ساتھ رہیے اور اپنے مہمانوں کا تعرف میں آپ تمام سے کرواتی ہوں جو پہلی مہمان اسکولر ہیں ماشاءاللہ خواتین اسکولرز کا ایک رفی نام آپ انہیں سننا چاہتی ہیں اور ہم سب کی حردل عزیز آپ ہیں میری روحانی استاد ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جعوید خاکبی صاحبہ السلام علیکم وآلیکم السلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ الحمدلل اور ہمارے ساتھ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جناب ماشاءاللہ آپ بھی مدلل اور مکمل گفتگو فرماتی ہیں اور عربی زبان میں جب یہ بولنا شروع کرتی ہیں تو پھر کوئی اور مجھے ان کی نظیر نہیں نظر آتی خواتین اسکولرز میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی سلامت رکھے ہمارے ساتھ جہانشاہ عالمہ جہانشاہ موجود ہیں سلام علیکم علیکم السلام علیکم اور ناظرین جو آج سنخواں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا میں کیا تعرف کروا ہوں میں ایسے کہہ دیتی ہوں کہ گلستان نات کی ایک اُبھرتی ہوئی کونپل ایک شگفہ ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ اچھا پڑتی ہیں اللہ کے حبیب سید الانبیاء سیدنا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنا و توصیف آپ کی پہچان ہیں اور یہ پہچان بہت عالی پہچان ہوتی ہے جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیبہ شویب انہیں سلام مرز کرتے ہیں سلام علیکم کیسے ہو گی تا ہم دیا کلام سے آغاز کریں گے یا اگر حرم کعبہ کا مکہی کا کوئی تذکرہ ہو اس طرح کوئی یاد حرم ہو جو آپ نے تیار کیا ہے آج کے حوالے سے کعبی کی کرا نکنک کعبی کم نزل اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر حمدِ خدا سے ترہے زبانے کانوں میں رس گھولتی ہے نظر نے حمدِ خدا سے ترہے زبانے کانوں میں رس گھولتی ہے عزانے بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر 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 اور عبادت ادا کیا کرتے ہیں اس لیے یہ شہر اس کی بہت زیادہ فضیلت قرآن و آدیث میں بیان ہوئی تو پہلی فضیلت کی وجہ یہ کہ یہ ہر وقت اللہ کی رحمت ربانی کا چونکہ مرکز ہے یہ شہر بیت اللہ کی وجہ سے اور نزول ملائکہ ہے یہاں پہ تو اس لیے اس کی ایک فضیلت اور اہمیت تمام زمین کے تمام شہروں پر اسے حاصل ہو گئی دوسری وجہ جیسے آپ نے بھی کہا اسے پھر ایک دفعہ ریپیٹ کرتی ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے شہر پاک کی قسم کھائی کہ اے حبیبی سے تجھ سے نسبت ہو گئی اللہ ہو لا اقسمو بحاظ البلد و انتخلن بحاظ البلد کہ محبوب یہ شہر آپ کا شہر ہے جہاں آپ گھومتے پھرتے ہیں چلتے پھرتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ گویا اللہ نے اس شہر پاک کی زمین کے ذروں کی بھی قسم کھائی اللہ ہو کیونکہ چلنے پھرنے میں آپ دیکھیں تو تلوے زمین پر لگتے ہیں تو اے محبوب چونکہ اس کی زمین آپ کے تلووں کو بوسہ لیتی ہے اس لیے یہ شہر پیارا ہے یہ شہر مقدس ہے اللہ رب العزت اس کی قسم کھا رہا ہے اور تیسری وجہ یہ کہ چونکہ یہ شہر سب سے پہلے بنا زمین کا بالکل وسطی حصہ ناف اسے کہتے ہیں اور اس سے باقی تمام زمین کو وجود ملا جس کی وجہ سے اسے ام القرآ ام کہتے ہیں ماں کو کہ یہ وادیوں کی ماں ہے یہ شہر اس وجہ سے اسے اہمیت حاصل ہوئی ایک اور وجہ یہ کہ یہ صرف نبی کریم علیہ السلام کی نہیں وہ محبوب خدا ہیں آپ کی پیدائش بھی یہی ہوئی آپ کا شہر بھی ہے مگر اس کے علاوہ بھی دیگر انبیاء بھی یہاں پیدا بھی ہوئے یہاں ان کے مدفن بھی بنیں اس لیے بھی اس کی اہمیت رہی اس شہر کی پھر اسے جب علماء بیان کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اس کی ایک تاریخی احسیت ہے مذہبی احسیت ہے سماجی احسیت ہے انسانیت کی معلوم تاریخ شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اور حضرت حجر اسلام اللہ علیہہ کی وجہ سے یہ شہر آباد ہوا حکم ہوا کہ یہاں آپ چھوڑ کر آئیں تو ان کی وجہ سے جب یہ شہر آباد ہوا تو اس کی یہ اس وقت سے ایک مذہبی احسیت بنتی چلی گئی چونکہ یہاں بیت اللہ دوبارہ سے تعمیر کیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر تو لوگ کھچے چلے آئے اس کی طرف پھر اس کی تاریخی اہمیت رہی اور اس بھی وجہ سے کیونکہ اس کے اردگرد تمام انبیاء کا ظہور رہا اس کے شمال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام آئے جنوب میں اس کے آد و سمود کا دور رہا تو اس وجہ سے بھی اس کو ایک مرکزی احسیت آسل رہی پھر یہ کہ چونکہ زمین کا وستی حصہ ہے اس لیے تجارت کے لیے بھی یہ مرکز ہوتا تھا کہ دنیا بھر سے تجارت عرب کے ان تاجروں کے ذریعے ہوتی تھی جو مکہ پاک سے گزرتے تھے اور یہیں سے یہیں کے رہنے والے بھی تھے جن کا ذکر بھی آتا ہے ای لا فی امریخ لتشیت آئے وصیف تمہدنی احسیت اس لیے رہی کہ قریش کو سیادت حاصل تھی پورے عرب پر سیاسی نظام نہ ہونے کے باوجود ماشاءاللہ ناظرین دیکھئے کہ کس طرح سے تجارت کے لیے بھی اللہ نے اس شہر کو منتخب کیا پھر دیگر انبیاء کرام بھی اسی ایک کے گرد و نواح میں رہے ہیں اور بھی دیگر باتیں ہم جانیں گے جن آپ اس بریک کے بعد درود پڑھتے رہے ہیں اللہم اصفلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نادد ما فیلم اللہ اس پلاتاً دائمتاً بدوام ملک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ پروگرام تعلیمات حج کے ساتھ مجھے ندا نسیم کہتے ہیں جنہاں بات ہو رہی کہ آج شہر مکہ کی عظمت و فضیلت کے تعلق سے بریک سے قبل بہت پیارے پیارے تذکیریں چھیڑے ہیں محترمہ امتیاز جعوید خاکوی صاحبہ نے بہت پیارے پیاری فضیلتوں کا ذکر کیا ہے ایک پوائنٹ رہ گیا ہے وہ لوں گی اور پھر جہانشاہ کی جانے جاؤں گی ندا بات ہو رہی تھی شہر مکہ کی اور اس کی بڑی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے امن والا شہر بنا دیا اسے رزق سے بر دیا اور امن والا شہر یوں بنایا کہ یہاں کپتال منع ہے حرام تو کیا حلال جانور کو بھی آپ نہیں مار سکتے ایون درختوں کو کاٹنا ممنوع ہے گھاس تک آپ نہیں کاٹ سکتے اور یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے باقاعدہ حدود عرم کی بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ اس سے آگے صرف مسلمان اور ایمان والے جا سکتے ہیں تو یہ بھی اس شہر کی خصوصیت ہے واہ واہ کیا شان ہے اس شہر کی اچھا دیگر ناموں سے بھی اس شہر کو پکارا گیا ہے قرآن کریم اور حدیث مبارکہ اس بات کی شاہد ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ ان پر روشنی ڈالیں اور دوسرا یہ کہ اس شہر کو شہر مکہ کو کن کن انبیاء اکرام سے نسبت حاصل ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هدانا لهذا وما کننا لنہ تدیلولا انہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان سیدنا محمد عبداللہ ورسول صلات اللہ وصلابہ علیہ وعلا اہل بیتی الطیبین الطاہرین والتابعین ومن طبعہ ہم بیحسان الی امی الدین اما بعد پوری امت الاسلام کو یہاں پر موجود سب لوگوں کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کی اتنی اہمیت بیان کی ہے قرآن میں احادیث میں اور اس کو یہ محبت کا تقاضی ہے کہ اس کے اتنے سارے ناموں سے اس کو پکارا گیا ہے تو یہ اس سے اللہ تعالی کی جو انہوں نے اہمیت اس شہر کی رکھی ہے اس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو تعلق تھا اس سے اس وجہ سے اس کو بہت سارے ناموں سے پکارا گیا ہے جیسے کہ ایک نام ہے قرآن عظیم میں اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِ مُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَوْ وَهُدَلِّلْعَلَمِينَ صدق اللہ العظیم بھی بکہ جو ہے وہ ایک نام دیا گیا ہے جو کہ عمالیق میں سے ایک بادشاہ تھے جن کا نام بکہ تھا تو ان کی نسبت سے اس شہر کا نام بکہ دیا گیا اس کے علاوہ جو بکہ کا لفظی مطلب نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حق کی تعالیمات لے کر آئیں گے تو جو سرکش لوگ وہاں پر موجود تھے ان کے سروں کو جھکا دیں گے تو اس کا جو لفظی مطلب ہے بکہ وہ یہ ہے کہ سروں کو جھکا دینے والا تو اس چیز کو اس طریقے سے نسبت ملی ہے اس کے علاوہ جیسے آپ نے بھی کہا آپ نے بھی بتایا ام القرآن کے نام سے پکارا گیا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ معاد کے نام سے بھی مکان الولادت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نام سے بھی اس کو پکارا گیا ہے بلد اللہ الامین سورة تین میں ہے اس نام سے پکارا گیا ہے اس کی جیسا کہ آپ نے بتایا میں اسی کو اپر ایڈ کروں گی کہ ایک تو جو چیز ہے کہ قتال اس میں منع ہے اس میں درختوں تک کو کٹنا منع ہے وہ ایک چیز آپ نے تفشیلی بیان کر دی ہے اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ دجال کا داخلہ بھی منع ہے تو اس وجہ سے بھی یہ بلد اللہ الامین ہے کہ جب پوری دنیا میں دجال کا فتنہ اٹھے گا تو صرف دو ایسے شہر ہوں گے جہاں پر دجال کا جو داخلہ ہے وہ ممنوع ہوگا اور وہ ہوگا مکہ اور مدینہ کہ وہ اپنی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لے گا لیکن وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اسی لئے یہ بلد اللہ الامین ہے اور کیونکہ میرا تعلق مکہ سے ہے اور میں بہت زیادہ ریلیٹ کر سکتی ہوں ٹاپک سے اور اس کو بہت صحیح طریقے سے کیونکہ مجھے جو ویجنز آ رہے ہیں جو مجھے فلیش بیکس آ رہے ہیں جو کچھ میں نے دیکھا ہوا ہے تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ اس چیز کو فیل کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے یہ بلد اللہ الامین ہے کس طرح سے ایک امن ایک سکون وہاں پر رہنے والوں کو دنیا میں بہت زیادہ آپ ٹراولنگ کریں کہیں بھی بھی چلے جائیں حسین سے حسین ممالک میں آپ چلے جائیں لیکن جو سکون جو تمانیت وہاں پر ہے علاوہ اس کے کہ وہاں کا موسم بہت گرم ہے وہ ڈیزرٹ کے اوپر بناوا ہے اور وہاں پر پہاڑ ہیں جو کچھ بھی ہے لیکن اتنا ایک پر سکون پر کیف جگہ ہے تو وہ امن کا جو احساس ہے نا بہت بہتر طریقے سے وہاں پر محسوس ہوئے بہت بہتر طریقے سے اس کے علاوہ انبیاء جو وہاں سے منصوب ہیں جزیرت العرب جو ہے پوری اس سے بہت سارے انبیاء کی نسبت ہے سب سے پہلی نسبت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ہے سب سے پہلے نبی جو ہے وہ رسول دنیا میں بھیجے گیا حضرت آدم علیہ السلام اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام پھر قوم سمود اس کے علاوہ ہود پھر شعیب پھر اسماعیل علیہ السلام پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سارے انبیاء کرام ہیں جن کی نسبت ہے اچھا خصوصا مکہ سے جن کی نسبت ہے وہ ہے آدم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو بظاہر جو ان کی جو نسبت دیکھتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اس طرح سے دیکھتی ہے کہ جب وہ دنیا میں ان کو بھیج دیا گیا تھا تو کیا ہوا تھا کہ وہ اور سیدنا سیدتنا حویٰ علیہ السلام جو ہیں وہ الگ الگ ہو گئے تھے تو چالیس سال وہ اس چیز میں مطلب وہ رہے تھے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو منائیں پھر وہ دونوں ملے تو ان کے جو مقام تھا جس پر وہ ملے تھے وہ عرفات میں ہیں جبل الرحمہ اور جو کہ مکہ میں موجود ہے تو وہ دونوں اس مقام کے اوپر آ کر ان کی ملاقات ہوئی تھی تو اس وجہ سے اس کو اللہ کی رحمت یہاں پر نازل ہوئی تو اس کو جبل الرحمہ رحمت کی پہاڑی کا نام دے دیا جو عرفات میں موجود ہے جو کہ مکہ میں ہیں پھر اسماعیل علیہ السلام کا قصہ ہم لوگوں کو سب کو پتا ہے یہ قصہ اتنا بریف ہے اور اس میں بہت ساری ایسی اہمیت جو مکہ سے منصوب ہیں اس طرح سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو آپ وہاں پر جا کر چھوڑ دیں تو انبیاء کرام کا یہ وطیرہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آیا نے اپنی بیوی کو حضرت حاجر علیہ السلام کو ان کو لیا اور اسماعیل جو کہ اس وقت بہت چھوٹے سے تھے ان کو لیا جو ہے وہاں پر جا کر چھوڑ دیا بیوادن غیر ذی ذرع جیسے کہ آیا ہے کہ ایسی وادی جہاں پر کوئی درخت نہیں تھا جہاں پر پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا جو کہ پہاڑوں کے اوپر پورا بنا ہوا تھا پھر حضرت حاجر علیہ السلام کا اس طریقے سے وہاں پر ایک امپورٹنس جو آپ کی آتی ہے مکہ کی وہ یہ آتی ہے کہ جب انہوں نے پانی کی تلاش میں وہ نکلی ہیں کہ ان کا بھوکا بھوکا پیاسا بچہ جب بھوک سے بلک رہا تھا تو انہوں نے جب اپنے پیروں سے اس کو وہ کیا اور وہ سعی جو ہے کہ وہ سعی کے مطلب ہی یہی ہے کہ بھاگنا دورنا تو وہ انہوں نے جو پہلے صفہ مروع صفہ مروع ساتھ چکر انہوں نے لگائے پانی کی تلاش میں کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں تو اللہ تعالی کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی اتنی پسند آ گئی کہ پھر اس کو رہتی دنیا تک عمرہ اور حج کے لیے ایک روکن قرار دے دیا اس کے علاوہ پھر زمزم کی اہمیت آ جاتی ہے وہاں پر جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جو وہ پانی نکلا تھا وہ زمزم کا کون وہاں پر رہتی دنیا تک اس طریقے سے وہ پوٹ رہا ہے کہ وہ کبھی نہ ختم ہونے والا پانی اگر حاجر علیہ السلام جو ہے وہاں پر زمزم نہیں کہہ دیتی زمزم کا مطلب پھیر جاؤ زمزم نہیں کہہ دیتی تو پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شاید کہ ساری دنیا پانی پانی ہو جاتی اور وہ کبھی بھی نہ ٹہر تھا اور وہاں پر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر آپ کبھی جو لوگ پرانے ہیں مطلب جیسے میں کیونکہ بچمند سے ہوں وہاں پر نیچے جا کے دیکھنا ہوا ہے کہ کس طریقے سے وہ پانی بس نکل رہا ہے کسی کو سورس نہیں پتا کہ وہ کہاں سے نکل رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مکہ کے اوپر کتنی بڑی رحمت ہے کہ مکہ تو کیا پوری دنیا بھی اگر چاہے ایسے تو رسٹرکٹڈ ہو گیا ہے لیکن اگر پوری دنیا بھی چاہے تو یہ پانی پوری دنیا کو بھی کافی ہو سکتا ہے تو یہ بھی اتنی بڑی اہمیت ہے اس چیز کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ زباہ کردہ زبح العظیم اس کو کہا گیا تو اس کی اہمیت اب یہاں پہ مینہ میں آ رہی ہے کہ وہ اپنے بچے کو لے کر جا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں انی ارا فی المنامی انی اربحوکا فاندر مادہ ترہ کہ میں یہ دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں آپ کو زباہ کر رہا ہوں تو آپ بتاؤ اس میں کیا کہتا ہے فاندر مادہ ترہ کہ اے اببہ حضور آپ وہ کریے جو اللہ نے آپ کو کہا ہے انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پھائیں گے پھر وہ ان کو لے کر جا رہے ہیں اور شیطان ان کو تین ڈیفرنٹ جگہوں پہ آ کے بہکاتا ہے اور وہ بن جاتی ہیں جمارات وہ آج بھی ایسے بولک جو ہے وہاں موجود ہیں تینوں اور وہ ایک رکن ہے اس کا حج کا کہ اس کو کنکری مارنی ہے شیطان کو اس طرح سے بات کو مسجد آگے پڑھائیں گے ماشاءاللہ اتنا مفصل جواب آپ کی جانب سے ہمیں ملا ہے اور کیوں نہ ہو جب بات ہو جب تذکرہ ہو کعبے کا شہر مکہ کا بلکہ شہر مکہ کا تذکرہ ہوا میں اب آ جاتی ہوں خانہِ خدا سب سے بڑی فضیلت آپا وہاں خانہِ کعبہ ہے فضائلِ خانہِ کعبہ دیکھیں کوئی بھی چیز عام سی ہوتی ہے مگر نسبت جب آلہ سے ہو جائے تو وہ چیز عام نہیں رہتی بڑی خاص ہو جاتی ہے اور یہاں تو اللہ رب العزت نے اسے اپنا گھر قرار دیا بیت اللہ فرما دیا آپ دیکھیں ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو کسی کے گھر جاتے ہوئے ہمیں اس گھر کے مکین جو گھر کے رہنے والے ہوتے ہیں ان کا احساس ہوتا ہے کہ ہم فلاں کے گھر جا رہے ہیں تو یہاں جب بھی مسلمان رخ کرتے ہیں توجہ کرتے ہیں اپنا دھیان کرتے ہیں تو انہیں خیال آتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور وہاں جانے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں چاہے عمرے کا کسی کو موقع ملے چاہے حج کا موقع ملے مگر جانے والے کا رنگ جدا ہو جاتا ہے کہ نسبت وہاں سے مل گئی کہ جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف تو آپ دیکھیں تو عجب اس کی کیف کا مستی کا اور سنور کا عالم ہی اور ہوتا ہے بلاوہ آیا ہے یہ جو بلاوہ آیا ہے کہ نفس بھی ہوتا ہے یہ بڑا غاص ہے کہ اللہ نے بلایا ہے اپنے گھر مہمان بنانے کے لئے تو یہ تو بڑی خاص بات ہو گئی کہ عام لوگوں کی طرف نہیں جا رہے ہیں رب کی طرف جا رہے ہیں وہ جہاں رب کا بھی فرمان ہے فَفِرُوا إِلَّلَّا اللہ کی طرف دوڑو تو اس گھر کی طرف جاتے ہوئے وہ حقیقی احساس ہوتا ہے کہ بندہ رب کے قرب کے لئے جا رہا ہے رب کے معرفت کے لئے جا رہا ہے رب کو پانے کے لئے جا رہا ہے سبحان اللہ بیت اللہ کو خصوصی طور پر یہ اہمیت حاصل ہے کہ سب سے پہلے جب زمین کو آباد کرنا تھا تو پانی تھا ہر طرف اس پانی میں سے جو جگہ باہر آئی سامنے آئی وہ یہ بیت اللہ کی جگہ تھی ایکزیکلی اس کے اوپر بیت المامور ہے اور چونکہ اسے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجنے سے دو ہزار سال قبل یہ زمین کا یہ جگہ زمین پر نمودار ہوئی اور پھر اسے فرشتوں نے باقاعدہ تعمیر کیا فرشتوں نے اس جگہ کو باقاعدہ تعمیر کیا یہاں میں نے روک رہی ہوں بہت پرکیف تذکرہ ہو رہا ہے ہم خانہ کعبہ کی بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہے درود پڑھتے رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیمات حج ندہ نسیم قازمی کے ساتھ بات ہو رہی تھی بریک سے قبل فضائل خانہ کعبہ کے تعلق سے اور پروفیسر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمارن تھی جی آپ جی ندہ بات ہو رہی تھی بہت المامور کے نیچے سے تعمیر کیا گیا اور جو معلوم تاریخ ملتی ہے پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب توفان آیا تو اس کو احضر سچ اوپر اٹھا لیا گیا جو روایات ملتی ہیں اور اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اسے تعمیر کیا اب آپ دیکھیں تو بیت اللہ شریف اور اس کے پاس جو پتھر ہے بطور خاص جرے اسود جرے اسود وہ پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا اور جو تواف کے لیے اس کو ایک نشانی کے طور پر بھی رکھا گیا یہ پتھر یاکوت کا اور ایسے جیسے گناہوں کو چوس لیتا ہے یہاں سے تواف کا آغاز ہوتا ہے اور آپ دیکھیں تو اس کے گرد انٹی کلاک وائز گھومتے ہیں باتیں بہت ساری ہیں میں جلدی جلدی بتانا چاہوں گی تو انٹی کلاک وائز اس لیے بھی ہے اس کی تین چار وجہات ہیں کہ دل انسان کا خانہ کعبہ کی طرف ہو جاتا ہے بیچ میں کوئی چیز ہائل نہیں رہتی تو انوار اور تجلیات براہ راست کلب پر وارد ہو پھر آپ دیکھیں تو کائنات پوری کی گردش انٹی کلاک وائز ہے تمام الیکٹران اور نیوکلیس اور سیارے اور سب تو یہاں بھی انٹی کلاک وائز گھومتا ہے انسان ماضی حال اور مستقبل سے بے نیاز ہو کر شعور سے لا شعور اور تحت شعور سے نکلتے ہوئے گویا اپنی نفی کرتا ہے لا کرتا ہے اور اس اللہ کی طرف بڑھتا ہے اور صوفی کا ایک جو تصور ہے گھومنے کا تو وہ بھی آپ دیکھیں تو جو پتب میں ملتا ہے تو وہ یوں ہاتھ کرتے ہوئے گویا فیض لیتا ہے اللہ سے اور دوسرا ہاتھ یوں رکھتے ہوئے گویا فیض دیتا ہے تو ایک اللہ والے جب وہاں جاتے ہیں تو اس مرکز سے منسلک ہو جاتے ہیں یہ زمین کا مرکز ہی نہیں یہ اللہ کی انوار اور تجلیات کا مرکز سبحان اللہ اور اس عرب سے ملنے کا پھر مسجد الحرام کہلائی جو اس کے گرد مسجد ہوئی وہاں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ٹھہرا پھر صرف وہی نہیں بلکہ وہاں مقام ابراہیم ہے وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر بھی کیا حضور کی دعا بھی مانگی اور بھی بہت فضیلتے ہیں آپ کا پروگرام مختصر ہے اس لئے یہیں پہ ختم کرتے ہیں فضائل بہت سارے ہیں اور جب فضائل قابط اللہ شریف کا ذکر ہو تو پھر بات تمام نہیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا احوال بچاتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 انسان کی انسانی فطرت کے حوالے سے سب سے پہلے سٹارٹ کروں گے کہ اپنے وطن سے ہر کسی کو محبت ہوتی ہے اپنی جگہ جو ہوتی ہے اس کو ایک والہانہ محبت ہوتی ہے اس کو بیان اس کو ڈیفائن اتنا آسان نہیں ہوتا کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت مکہ مکرمہ سے تھی وہ دو وجوہات کی وجہ سے تھی ایک تو جو اس کی اسلامی منزلت اور مکانت جو تھی جو کہ قعبت اللہ شریف کی وجہ سے ہے وہ تو اپنی جگہ پر تھی پھر یوں کہ وہ ان کا اپنا شہر تھا جہاں پر وہ پیدا ہوئے تھے جہاں پر وہ پلے بڑے تھے جہاں پر ان کی تعلیم ہوئی تھی جہاں پر ان کی ماں باپ تھے جہاں پر ان کے وہ دادا تھے جن سے ان کو سب سے زیادہ محبت تھی کیونکہ ہوش جب سمحالہ تھا تو انہوں نے اپنے دادا کو دیکھا تھا اس کے علاوہ جو ہے وہ محبت ان کی اپنے چچا سے جو تھی ابو طالب سے وہ ان کی محبت تھی پھر وہاں پر ان کی شادی ہوئی تھی جس زوجہ سے ان کو سب سے زیادہ لگا اور سب سے زیادہ محبت ان کی وہ بھی وہیں کی تھی خدیجہ تلکبرہ اور اس کے علاوہ جو ہے اس طریقے سے بھی ان کا تعلق وہاں پر وہ تھا کیونکہ وہ ان کا اپنا وطن تھا اپنی جگہ تھی تو ساری کے ساری نرم گرم جتنی بھی چیزیں پھر وحی وہیں پر نازل ہوئی تھی تو ظاہر ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اسی طریقے سے ان کو اس چیز سے کنیکٹ کرتی تھی مکہ مکرمہ سے کہ ان کو وہاں سے کبھی بھی کبھی انہوں نے یہ تصور نہیں کیا تھا کہ ان کو وہاں سے کبھی نکلنا پڑے یا کبھی ان کو جانا پڑے تو جب ہجرت کا وقت آیا اور ان کو جب مظالم قفار قرائش کے بہت زیادہ بڑھ گئے اور اس طرح سے ہوا کہ ان کے مظالم کی وجہ سے ابو طالب اور حضرت خدیجہ تلکبرہ کا انتقال ہوا جس عام کو جس سال کو عامل حزن کہا گیا کہ دکھ کا سال تو اس وقت پھر ان کے جو دکھ تھا ان کے جو تکالیف تھے وہ اتنی اروج پر چلی گئی تھی کہ پھر اللہ تعالی کا حکم پہلے صحابہ کیلئے آئے کہ صحابہ ہجرت کر جائیں تب تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے وہیں پر ہی اور سب سے آخر میں تین لوگ بچ گئے تھے یہ تین لوگ صرف رہ گئے تھے وہاں پر اور پھر جب ہجرت کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی قسم ہے کہ تم مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا کی سب سے اچھی زمین ہو لیکن اگر تمہاری اگر جو قوم آپ کی ہے یہاں پر انہوں نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ نکلتا تو اس چیز کی شدت محسوس ہو رہی ہے کہ وہ اس کو مخاطب کر کے مکہ کو کہہ رہے کہ اے مکہ مجھے تک سے بہت محبت ہے میں یہاں سے کبھی بھی نہ نکلتا اگر میروں پر اتنے مظالم نہ ہوتے اتنی تکلیفات اتنی تکلیفوں کا ساتھ انبیاء کرام کا تو یہ ان کے وہ شدت ایک وہ ہوتی ہے کہ وہ بہت سے بڑی بڑی تکالیف کو جھیل جاتے ہیں لیکن کیا وہ تکالیف ہوں گی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے وہاں سے نکلنے کے لیے اور پھر مخاطب کر کے کہہ رہے کہ اے مکہ مجھے تک سے بہت محبت ہے اگر اتنا مجھے ستایا نہ جاتا تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ نکلتا اللہ اکبر میری بہن نے حضور کی محبت کا اور ان تکالیف کا ذکر کیا ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے ایک کلام شامل کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد شہد شہن شہ کا روزا دیکھو کابتو دیکھ چکی کابی کا کابا دیکھو کابتو دیکھ چکی کابی کا کابا دیکھو ہاں جی آؤ اور دھوم دیکھیں درے کاب پہ بے تابوں کی دھوم دیکھیں دھرے کاب پہ بے تابوں کی ان کے مشتاکوں میں حسرت کا تڑپ نہ دیکھو ان کے مشتاکوں میں حسرت کا تڑپ نہ دیکھو ہاں جی آؤ شہن شہ کابی کا کابا دیکھو کابتو دیکھ چکی کابی کا کابا دیکھو ماشاءاللہ بیٹا بہت اچھا بڑا خوش رہو سلامت رہو شہر مکہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حضور کی اس پیارے اور فضیلت والے شہر سے محبت اس پر بہت ہی پیارا کلام میری بہن جہار شاہ نے کیا مگر آپ کو اجدگانہ انداز ہے میں چاہتی ہوں کہ انہی کے جواب سے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس محبت کا احوال آپ بھی اپنے انداز میں ہمیں بتائیے اور اس کے بعد وہاں ایک اور فضیلت کی جو وجہ مجھے نظر آتی ہے چاہے زمزم بھی ہے وہ کہ زمین تذکرہ میری بہن نے کیا ہے اس تعلق سے بھی آپ مقتصر رہنمائی فرما دیجئے آپ نے بڑا ایک جملہ کہا تھا ایک لفظ کہا تھا کہ حضور کو شہر مکہ سے محبت اور ہمیں اپنے سرکار سے محبت تو جب جو دونوں شہر ہیں مکہ پاک اور مدینہ پاک میں ایک بات کہنا چاہوں گی جو ذین میں رہی کہ مکہ کا جب بھی ذکر کریں تو مکہ پاک کہہ کر کہیں مکہ مبارکہ کہہ کر کہیں ایک ہماری اس محبت کا اظہار جو ہے وہ ان لفظوں سے ہوتا ہے جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہمارے دل میں محبت ہے تو ہم چھوٹے چھوٹے یہ لفظ لگا کر تو ہم ان سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کو وہاں کے در و دیوار سے محبت اور اللہ رب العزت نے اس محبت کی وجہ سے لا اقسمو بحاظ البلد کا اعلان کر دیا اور اس کی جو تشریح ہے وہ ضرور پڑھیں میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گی اچھے کسی عاشق کی لکھی ہوئی آپ نے بیرے زمزم کی بات کی بیرے زمزم یہ وہ کنہ ہے وہ پانی ہے جسے آبی حیات اور آبی شفاق آ گیا آپ دیکھیں کہ حضرت حجرہ سلام اللہ علیہ و حضرت اسماعیل علیہ السلام جب وہاں ٹہرے رہے کتنے عرصے تک کچھ اور نہیں تھا ان کے پاس گویا یہ زمزم کا پانی ان کے لئے غزہ بھی تھا باطنی بھی اور ظاہری بھی پانی سے بڑھ کر ہے پانی نہیں ہے غزہ بھی ہے میں یہی تو بتانا چاہیوں کہ انہوں نے اتنا بڑا عرصہ وہاں کچھ اور نہیں تھا اور یہی ان کی غزہ ظاہری بھی رہا باطنی غزہ بھی رہا انہیں اور زیادہ اللہ کے قریب بھی کرتا چلا گیا اور آج اس پانی کو جس مقصد سے پیتے ہیں وہ مقصد دورہ ہو جاتا ہے آپ جس نیت سے پییں گے جس خیال کے ساتھ پییں گے وہ خیال اللہ رب العزت اس زمزم کی برکت سے پورا کر دے آخری لمحات ہیں وہاں جبل ابو قبیز بھی ہے وہاں جبل نور ہے کیا فرمائیں گے ایک جملے رہیں جبل نور میں غار حراء ہے جہاں پر وحی نازل ہوئی تھی ظاہر ہے اس کی اہمیت ہے جبل نور اس کو اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں سے منبع الاسلام کا نور پھوٹا تھا مطلب اسلام کا جو نور پھوٹا ہے وہ یہاں سے پھوٹا تھا اس لئے جبل نور کہا جاتا ہے ایک اور وجہ تسمیہ اس کی یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس میں دیکھیں گے جب سورج کی شعائیں پڑھ رہی ہوتی ہیں تو یہ پورا کا پورا پہاڑ چمک رہا ہوتا ہے اس کا پتھر اگر ہم لوگ نے کیونکہ اٹھایا ہے اور دیکھا ہے اس کا پتھر تو ایک ایک پتھر چمک رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی اس کو عرب جہاں وہ جبل نور کہتے ہیں جبل ابو قبائس جو ہے وہ مقابت اللہ کے سب سے زیادہ قریب جو جبل ہے وہ جبل ابو قبائس ہے اس کی وجہ تسمیہ وہ یہ ہے وہ دو ہیں ایک یہ ہے کہ وہاں سب سے پہلا جو وہاں پر آدمی گیا تھا اور انہوں نے جا کر اپنا گھر بنایا تھا ان کا جو لقب تھا وہ ابو قبائس تھا اس کے علاوہ اس کے جو وجہ تسمیہ ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں سے حجر الاسود جب طوفان آیا تھا تو حجر الاسود کو اللہ تعالی نے اس میں اقتباس کر دیا تھا اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبلیل علیہ السلام نے یہ بتایا تھا کہ یہاں پر یہ ہے اور اس کو انہوں نے جا کر وہاں سے لے لیا تھا تو اس وجہ سے بھی اس کو ابو قبائس کہا جاتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ناظرین اس کے ساتھ آج کا پروگرام ہم ختم کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں وقت اجازت نہیں دے رہا بات بہت ساری ہے بھی کرنے کے لیے ہمارے پر بہت شکریہ امتیاز جعوید خاکوی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ جہانشاہ آپ کا بیٹا آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا حبیبہ پڑھا ہے بعد اتنی سی ہے ناظرین کہ آج ہم نے شہر مکہ کے پرکیف تذکرے سے اپنے قلب و باطر کی تطہیر کا سامان کیا ہے اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے میری جانب سے فی امان اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ